بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین بن منصور کے خلاف پہلا فتوہ کس نے دیا اور کتنے والمائے ظاہر نے اس کی گواہی دی اس کی تفصیل کہاں کہاں آپ کو آنا جانا پڑا یہ ساری باتیں انشاء اللہ تعالی اس کے اندر ہم عرض کریں گے حضرت حسین بن منصور حضرت جنید بغدادی کے پاس تقریباً چھ سال رہے بغداد میں رہنے کے دوران حضرت منصور کے مریدین اور آپ کے موتدگین کی آپ کے چاہنے والوں کی تعداد بہت بڑھنے لگی یعنی خوب آپ کے مریدین کی تعداد ہوئی تو حکومتی وقت منصور کو مشکوک سمجھنے لگ گئی چونکہ ایک باغی گیروہ کے کچھ افراد سے آپ کے تعلقات بڑے اچھے تھے ہے نا تو اب آپ کے مریدوں کی تعداد کو وہ لوگوں نے باغیوں کی تعداد تصور کیا جیسے جیسے آپ کی طاقت میں اضافہ ہوگا وہ اسے حکومت کے لئے خطرہ بنتے جائیں گے اسی لئے سیاسی وجوہ کے بنا پر بغداد میں منصور کے لئے عرصے حیات لوگوں نے تنگ کر دیا ہے یعنی بہت پریشان کرنے لگے حضرت منصور کو بہت زیادہ پریشانی اور ان کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی یعنی خوب تنگ کیا جانے لگا اس لئے حضرت منصور بغداد چھوڑ کر کے کھانے کعبہ کی زیارت کے لئے چلے گئے یعنی آپ نے شہر چھوڑا وہ چلے گئے مکہ مکرمہ شریف حج کے بعد وہیں واپس نے آئی وہیں تین سال تک ٹھہرے رہے آپ میں نے اس کے پہلے بتایا نا کہ جتنی پریشانی سوخیہ میں حضرت منصور کو اٹھانی پڑی کمی لوگوں کو اٹھانی پڑی ہوگی حج کے بعد تین سال وہیں رہ گئے پھر مک تین سال کے بعد مکہ سے اپنے شہر آنے کے بجائے خوجستان آ گئے ایک ملک ہے پھر مشرقی ایران میں پانچ سال رہے وہاں سے پھر ایران چلے گئے پھر وہاں سے تستر آئے دو سو ایک کیانبے ہجری میں دوبارہ حج پر گئے اور حج کے بعد اپنے ملک میں جانے کے بجائے ملتان ہوتے بھی ہمارے ملک ہندوستان بھی حضرت منصور آئے ہیں کاشمیر تک کے حضرت منصور کا آنا ثابت ہے یعنی لے دیکھے پوری دنیا میں ان کو دربادر ادھر کودھر بھٹکنا پڑا وزیر آزم حامد بن عباس نے منصور کے بڑھتے ہوئے اثر و اسوق سے خوف زدہ ہو کر کے خلیفے وقت مقتد باللہ کو قتل کرنے کا مشورہ دیا کہ اب ان کے معاملات حد سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اور اگر جلدی ان کو سولی پہ نہ لڑکایا گیا تو یہ ہمارے حاد سے بات نکل جائے گی تو دو سو ستانبے ہجری میں ان کے خلاف پہلا فتوہ کس نے دیا ابن دعود اسفہانی نے یعنی آپ کی گردن مارنے کا سب سے پہلا فتوہ کس نے دیا ابن دعود اسفہانی نے دیا سب سے پہلا فتوہ انہوں نے صادر کیا تو حضرت منصور کو گریبتار کر لیا گیا اور آپ ایک سال جیل میں رہنے کے بعد دو سو اٹھانبے ہجری میں قید سے فرار ہو گئے علاقہ سوس خوجوکستان چلے گئے لیکن اپنے گلام کی مخبری سے پھر گریبتار ہو گئے گلام نے ہی مخبری کر دی کی فلا جگہ ہاں آجاؤ اپنے غلام کی مخبری پر پھر سے کا نام ہے گریبتار کر گئے پھر آٹھ سال آپ قید میں رہے آٹھ سال پھر آپ نے قید میں آٹھ سال قید گزارنے کے بعد تین سو سات ہجری میں حامد من عباس کے کہنے پر پھر گریبتار ہوئے یعنی آٹھ سال کے بعد پھر آزاد ہوئے پھر آپ کو دوسرا فتوہ دیگا اب وہ فتوہ لینے والے کا ایک الک ویڈیو بنانا پڑے گا دوسرے سقسنے جو فتوہ دیا تو اس کے کہنے پر پھر گریبتار ہوئے ایک مورک ہے لوئی مسینوں کر کے جو ایوروپین مصنف ہے اس کی تحقیق کے مطابق منصور کے خلاف چوراسی علماء ظاہر نے گواہی دی کتنے علماء نے چوراسی علماء ظاہر نے ان کے خلاف شہادتیں لوگوں نے پیش کی اس لئے منصور کو فانسی پر کی سزا سنائی گئی یہ مقدمہ ایک سال تک چلتا رہا ستائیس مارچ نو سو بائیس سبی کو حضرت منصور کو فانسی دے دی گئی اب لوئی مسینوں کے تحقیق کے مطابق آپ کو فانسی جس انداز میں دی گئی جس دردناک طریقے سے آپ کو سولی دی گئی دار پر چڑھایا گیا ہے آدمی کی رونگٹے کا آپ جائیں گے ایک ایک آزا کو آپ کو کٹا گیا ہے الگ الگ کر کے الفارسط کے مصنف کے مطابق سولی پر چڑھنے سے پہلے حضرت منصور نے کہا تھا کہ یا رب اگر ان لوگوں کو وہ کچھ دکھا دیتا یا اللہ اگر ان لوگوں کو وہ کچھ دکھا دیتا جو میں دیکھ رہا ہوں تو یہ کبھی مجھے سزا نہیں دیتے جو میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ سب دیکھ لیتے تو کبھی سزا ہم کو نہ دیتے اور مگر اگر مجھ سے وہ چیز چھپا لیتا جو ان سے چھپایا ہوا ہے تو میں کبھی انلحق کا نعرہ نہ لگاتا بس انجھا ہی اس کے بعد حضرت منصور کو کوڑے لگائے گئے پھر جلاد نے آپ کے سر پر کلھاڑی ماری آپ کو باجو سے باندھ کر لڑکا دیا گیا حضرت منصور دو دن تک کے بازو کے بل لڑکے رہے مگر آپ کی روح جو ہے جسم سے پرواز نہ کری پھر اس کے بعد دو دن کے بعد آپ کے سر کو آپ کے تن سے جدہ کر دیا گیا تو آپ کے کٹے ہوئے سر سے بھی انلحق کی صدا آنے لگی اب ان لوگوں کو یہ علماء ظاہر کو اب یہ بات سمن میں آئی کہ جو ہم لوگ سیاست کے دباؤ میں آ کر کے ہم لوگوں نے اس سے جو یہ گلتی ہوئی ہے یہ ہم سے باقی یہ گلتی ہو گئی ہے اور آپ کے کٹے ہوئے سر سے بھی انلحق کی صدا یہاں تک کہ آپ کے خون کے ایک ایک قطرہ جو گرتا اس قطرے سے بھی وہ قطرہ بھی انلحق کی شکل اکتیار کر لیتا حاضرین پر ایک حیبت تاری ہو گئی اب جائز باتیں دیکھنے کے بعد کون اتنا دلگردے والا ہے کہ جو خوف زدہ نہیں ہوگا حیبت تاری ہو گئی خوف میں مقتلہ ہو گئے اور آپ کے لاش وہ آزا کو جلا دیا گیا تو دریائے دجلہ میں ایک توفان آ گیا ایسا لگتا تھا کہ پورا شہر بغداد دجلہ میں گرخ ہو جائے گا جب حضرت منصور کو سولی پر لے جا رہا تھا تو حضرت منصور نے کہا یہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ میری لاش جب مجھے قتل کرو گے میرے آزا آزا کاٹو گے تو ہر آزا سے انالحق کی صدا آئے گی میرے کتروں سے بھی انالحق لکھا جائے گا اور یاد رکھنا کہ جب اس سے خوف زدہ ہو کر کہت گئے کہ تم تک اس سے چھڑکارا ہم پا جائیں جب ہماری لاش کو جلا ہوگے تو یاد رکھ لینا میرے تصرف سے یعنی میرے طاقت سے میرے روحانی پامر کی وجہ سے دریائے دجلہ میں توفان آ جائے گا توگیا نہیں آ جائے گی تو اہلِ بغداد میں تم کو سمجھاتا ہوں کہ جب میری لاش کو جلایا جائے گا میری لاش کو جلانے کے وقت دریائے دجلہ میں جب توفان آ جائے گا اور واقعی جب آپ کے لاش کو یہ لوگ جلا رہے تھے تو دریائے دجلہ میں وہ بھینکر توفان آیا کہ ایسا لگتا تھا اس کی تگیانی سے پورا بغداد تباہ ہو جائے گا پورا بغداد گرخ ہو جائے گا چونکہ حضرت منصور نے بتا دیا تھا کہ جب دجلہ میں تگیانی آئے گی جب اس میں توفان آئے گا تو میرے جلے خاک کو دجلہ میں ڈال دینا تو دجلہ دوبارہ تھنڈا ہو جائے گا ورنہ پورا بغداد اس دجلہ کی تگیانی سے تباہ ہو برباد ہو جائے گا یہ حضرت منصور کی واقعات جو ہم نے بیان کیے یہ ان میں سیاست کا بھی ایک بہت بڑا کردار رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی ایک آنہ میں ظاہری اور حکومتی ہر طرح کی سیاست ہم سب کو محفوظ فرمائے تو حضرت منصور رضی اللہ تعالی کہ یہ جو فانسی دی گئی اس میں شریعت سے زیادہ سیاست کا کردار رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کے شر سے اپنے حفظ و امان میں رکھے آمن فم آمن برحمتی کیا رحمت اگر آپ ہمیں کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں